ملاکروجی عورتہ دا ملاکروجی عورتہ دا ملاکروجی عورتہ دا ملات میں کہتے ہیں عورتہ مسلمان نہیں جی وہ حضور دا ملاکرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اے نہیں کہ بھائی بار سپی کر لکے مردان سنان اندر کڑیاں بھی حضور دی شان بیان کرن نا نا غلط ہے سپی کر عورتہ دا نہیں بلکل عورتہ دا اترے سپی کرنے گل کرن دا اجازت نہیں اے تا پھر ہے اوہ جڑا اوہ ساڑھا کپتان بیٹھا رہا ہوئی تو کہندر نہیں نہیں اس طرح نہیں بات نہیں شریح مسلمہ ہوتے اندر کسے انہوں گواڑی ہوئے یا غیر گواڑی ہوئے شریعت دا مسلمہ ہوتے گواڑیاں غیر گواڑیاں دا مسلمہ ہیں عورت دی آواز بھی عورتیں بس کل ختم اے مزا شریعت دا مسلمہ بتا ہے تو بولنا بھی جرم ہوندہ ہے شریعت دا مسلمہ بس بات ختم صدیق اکبر نے اپنے پہلے خط بیج کیسی میری گال اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں بس بات ختم جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر شریعت کے سارے پابند ہیں کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بچ سخت حکم بیان کر دوں گا پھر ہاں میں بڑا ہلکہ جو حکم بیان کرنا ہے بات اے عورت دی آواز بھی عورت ہے بس جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اوچھا پڑ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپرے سبیکروں میں ملاد پڑے وہ تو حرام کام کر رہی ہے اندر بیٹھے حضور کے بیانے عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں حمیلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سبیکر ہے جو اسی عورت ہیں جو عمران خان عفتہ القادری کا دین ہے محمد عربی کا دین یہ ہے عمران خان جڑا ات سے ایک کڑیا نو نچاندہ تریان ہے کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بلکل عورتیں اپنے گارج پر بیان ضرور کرن بچیاں نو مسائل دسن قرآن پڑن حفظ کرن دینی تعلیم دیون لیکن شریعت دی حد تھی رہ کے شریعت دو بار کسی نوی حد بار نکلن دی اجازت نہیں جڑا بار حد کڑک کٹھا جائے گا سلامتی اسی میں ہے بس جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لہو این سر چکرناڑا شیطان ہوندہ این سر چکرناڑا محمد عربیدہ غلاو شریعت کی بات آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے پڑی والے انو اللہ صدہ بہار رکھے وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی حدیت توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم سرور کون و مقا سیاہ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یعنی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اگر اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو اکیلی میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاند کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہائی نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیہ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تو پھر بھی میں انہیں تنہائی رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہائی رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بسری اور رابعہ بسری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک پاک پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریور کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات سوز لیا ہے کہ تیری بیٹی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا ہے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا یار مشرق حوص میں گلتا شباب اریان شراب اسیان اسے بھی دیکھو گریئے اسیان ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تنہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے میری طرف دیکھیں آکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہی آپ کو سواب ہوگا سنائیں گے انشاءاللہ میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے اب تو خیر بی بی ہیں بھرکہ پہن کے جاتی بھرکے پہ بھی کڑائی کی بھرکے پہ بھی کام کرائے بھرکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ دازدار کی ہے بھرکہ پردے کے لیے پہننا تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھے تو زیر میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب آشاہ کس علت ادا کرے جہاد کو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلا فلا پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلا فلا جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلا میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتے ہیں آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائی روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لانت برسے گی فرشتوں کی لانت برسے گی زمین والے لانت برسائیں گے آسمان والے لانت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لانت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لانتی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سن لیں میرے بیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میکم کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر جائے جو سامنے والی فرینڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو موٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا بلا کہا ہم بھی تو کارا میں آدھا دوں میرے عبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بات ایسے امنا کرتے ہیں نراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کی ذمہ ہے لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہیں ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزق میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجن بعد عدید سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہو گی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزق میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزق میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نا نا سوالاک کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامن کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندہ امہ سے منواتا تھا یہ تُو نے کیوں نکاح پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرہ چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام ہے کہتے ہیں یہ بھائی ہے اوہ بھائی یہ بھائی ہوتا ہے تو اس سے نکاح نہ جائز ہوتا ہے اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسو لین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بادوکہ ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسو لین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسو لین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آدھ ملا رہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا کزن کے ساتھ فلان کام ہو رہا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگب بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے سیابانیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت نحسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو کان کا زنا بھی بولیے کان کا زنا بھی زبان کا زنا بھی مسند امام عامر بن نمبل اٹھائیے ایک سیابی نرج کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارف دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیو عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی اس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے سعبا کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النیساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بھی بھی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھڑا بھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذانہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ لی بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نے دیکھا وہ خیر و نساء ہے حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آتھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہستے مسکراتے اچانک سے آپا کی آنسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ باقی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عیسیٰ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے فرمائے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بات میں دیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوٹ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور اجرے میں رو رہے اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑھ دا اورا حاضر خدمت ہوئی اندر گئیں کہتے ہیں حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیگی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لئے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لئے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لئے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزک میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو آتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پردہ اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے ہیں ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رشالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے ہمارے جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریاتِ دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت اتا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلقبرا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آکے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی امام اہل سنت مجددین و ملت میرے اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتاہ و رزویہ کی چودویں جل بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ وی ہو ناد پڑھ وی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضہ کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کہ گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پھر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پھر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی تو دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چیرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا چیرہ نظر ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چیرے نظر نہ آئے خدا رہا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیر ہزار برکے بھی بھی خرش کرو وہ گھر لے جاؤ وہ امہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی خدا رہا خدا رہا میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پہ نور پھیلے گا اے عرشق مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی ماں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیاء ہی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی موں سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیں شامد حفظ خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعا